اسلام علیکم جی سپریم کورٹ سے کمر میکن دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں اس وقت آج کے جو میرے مہمان ہیں زلکر نین اقبال صاحب بول نیوز سے اور سما سے میرے ساتھ موجود ہیں سویل رشید صاحب دونوں محترم سینئر کورٹ ریپورٹرز ہیں اور بڑی اہم ڈیویلپمنٹس ہیں آج سپریم کورٹ کی بھی ڈیویلپمنٹس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے لیکن اس سے پہلے آج ایک اہم ترین واقعہ یہ ہوا ہے کہ احمد جنجوا پی ٹی آئی کے جو انٹرنیشنل میڈیا کوارڈینیٹر ان کا مقدمہ تھا سماعت ہوئی اور ان کو زمانت دے دی گئی ہے اب ناظرین اندازہ کیجئے کہ ایسے ملزم کو زمانت دے دی گئی ہے حکومت نے جس کے بارے میں پورا بیانیاں بنایا کہ اس کے پاس ڈیٹونیٹر برامد ہوئے بم برامد ہوئے اور اس کے بعد کہا گیا کہ اس کے پاس ایک اے فوٹی سیون جو کہ دہشتگرد بھی استعمال کرتے ہیں وہ بھی ان سے برامد ہوئے ہیں اور وہ ایک شاپر میں لے کر سڑک کنارے جا رہے تھے اور پولیس کا جو ناکہ ہوتا ہے اس کو کروس کرتے ہوئے وہاں پر ان کو گرفتار کیا گیا جبکہ ان کو گرفتار کرنے کی جو فوٹیج ہے وہ تمام سی سی ٹی وی فوٹیج پوری دنیا نے دیکھی کہ ان کو گھر سے کس طرح سے ایک زلط امیز طریقے سے ان کو گھر سے اٹھایا گیا اور پھر ان کو جو ہے اغوا ایک قسم کا کیا گیا اور اس کے بعد وہ گمشدہ رہے پھر ایمان مزاری سمیت ان کی اہلیہ جو احمد جنجوہ کی ہیں وہ ہائی کورٹ پہنچے اور اس کے بعد جو ہے ان کو بازیاب یعنی اس طرح سے کیا گیا کہ ان کے اوپر پھر کیس ڈال دیا گیا اب معاملہ یہ دیکھنا ہے کہ نو مئی کا جو شور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو کرتے ہیں کہ اس وقت جو نو مئی کے ملزمان ہے ان کو نہیں چھوڑیں گے پھر انہی ملزمان کی زمانتیں کیسے ہو رہی ہیں انہی ملزمان کو عدالتیں ریلیف کیسے دے رہی ہیں جب ان کے خلاف اتنے بڑے شواہد موجود ہیں اتنے بڑے جو ہیں گواہان موجود ہیں تو اس کے باوجود زمانت ملنا بہت سارے لوگ ایکوٹل ہو چکے ہیں بہت سارے جانی کے بری ہو چکے ہیں تو یہ کیا سارا معاملہ ہے اور دوسری اہم ترین جو چیز ہے فیض حمید لیفٹینٹ جنرل فیض حمید کے گرفتاری کے بعد اب یہ بازگشت ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں ان کی بنا پر اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو روابط کے ثبوت اس وقت اسٹیبلشمنٹ سمیت حکومت کے ہاتھ لگے ہیں اس پر کیا عمران خان تک یہ شکنجہ جو ہے وہ سخت کیا جا سکتا ہے ملٹری ٹرائلز کی عمران خان کے ملٹری ٹرائلز کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے کیا معاملہ وہاں تک جا سکتا یا نہیں اس پر گفتگو کریں گے سب سے پہلے سویل رشید صاحب کی طرف جاتے ہیں کافی عرصہ انہوں نے کوٹ ریپورٹنگ کی ہے سویل رشید صاحب یہ نو مئی کے اتنے سنگین مقدمات ہیں اس کے باوجود لوگ بری کیسے ہو رہے ہیں یہ عدالتوں کی کمزوری ہے یا پھر حکومت کا اتنا کمزور بیانیاں ہے اور کوئی زبردستی کر کے ایک یہ معاملات سارے چلائے جا رہے ہیں بندے بری کیسے ہو رہے ہیں زمانتیں مل رہی ہیں وہ اپنے دیکھیں ابھی جو احمد وقاص جنجوہ کا معاملہ ان کا تو نو مئی سے تعلق نہیں ہے ان کا تعلق تو سوشل میڈیا کے معاملات سے ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ جو چیزیں چل رہی تھی اور بالخصوص انٹرنیشنل میڈیا کارڈنٹر تھے یہ تو انٹرنیشنل میڈیا میں کافی ساری چیزیں پبلش ہوئی تھی بظایر ایسا لگتا ہے کہ اسے تھوڑا سا نا حکومت کی سائیڈ جو ہے نا تھوڑی سی آ اس کو فرسٹریشن تھی اس پر یہ ساری کاروائی ہوئی تھی جی اور ان کو ریسٹ کیا گیا تھا لیکن جب ان پر مقدمات ڈالے گئے تو اس میں ایک بارود کا مقدمہ بھی تھا اب یہ ہوتا ہے کمزور پرچہ دینا ٹھیک ہے ایک طرف سی سی ٹی فوٹیج آپ خود دیکھ رہے ہوں ٹی وی چینلز پر چاہ رہی ہے کہ گارسیاں ہم لے کے آ رہے ہیں جی ایک طرف آپ کہیں جی سرنگرہ آئی ویسے جاتے بندے کو ہم نے یہ چیزیں اس میں پکڑا تو پھر او دونوں چیزیں جب ٹیل نہیں کر رہی ہوتی تو مقدمہ سب سے پہلے وہ ایف آئی آر لکھنے والے کو پتا ہوتا کہ میں اس بندے کی بریت کا فیصلہ لکھ رہا ہوں ایف آئی آر نہیں لکھ رہا ہوں کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مقصد اس کا شاید کچھ عرصہ گرفتار رکھنا یا ریسٹ کرنا یا وہی کرنا تھا اور آہ تنگ کرنا تھا آہ سردلش کرنا تھا آہ ان کو سزا دینا نہیں تھا ہمیں تو اس لیے یہ ہوا ہے آہ بظاہر ایسا لگتا ہے اور تھوڑا سی ان کی بچت ہو گئی ہے کہ ایک تو وہ پہلے گمشدہ تھے پھر اس کے بعد ان کی گرفتاری ظاہر ہوئی اور وہ اب واپس آج گھر چلے جائیں گے آہ دوسرا معاملہ آپ دیکھ لیں ازر مشوانی صاحب کے بھائی بلکل ان کا پتہ ہی نہیں ہے وہ اسلامباد آئی کوٹہ دھوہین ادارت کی کروائی شروع کرنے جاری ہے اور لاپتہ افراد کا ایک ایسا معاملہ ہے آج میں اس پہ بولوں گا ضرور کہ میں آپ نے کہا کوٹ رپورٹنگ میں کوٹ رپورٹنگ جب سے کر رہا ہوں نا ہم کوئی کیس کورٹ کرنے کے ہوتے ہیں اس سے پہلے یا بعد لاپتہ کسی رنگ کسی کا کیس لگا ہوتا ہے جی کورٹ اس میں بڑی تپی ہوتی ہیں اس میں جناب میکسیمم آرڈر کیا ہوتا ہے پرائم نیسٹر کو بلا لیں میں نے اسلامباد آئی کوٹ میں پرائم نیسٹر کو پیش ہوتے تھے اچھا یہ ازر مشوانی صاحب والا جو بھائیوں والا واقعہ ہے کورٹ کے اندر ریاست آ کر کہتی ہے جی ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں کورٹ کا یہ راہ جسٹس سلطنگلہ جب وہاں تھے وہ کہتے تھے کہ ریاست یہ کہہ ہی نہیں سکتی اگر کوئی اپنی مرضی سے بھی چلا گیا ہے تو انیویسٹیگیٹ کر کے اس کی فیملی کو بتائیں یار کہ ہم نے آخری بار فلان جگہ سے جاتے دیکھا یہ شواہد ہیں آخری بار وہ فلان جگہ گیا تھا وہ قابل چلا گیا ہے اس کو کچھ تو بتائیں نا یار یہ آپ نہیں کہہ سکتے جی کہ ریاست آ کے کہے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں کہا ہے ریاست کو یہ نہیں پتا تو پھر کسے پتہ ہے یار آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے نا آپ نے نہیں کچھ کیا تو آپ کو پھر بھی پتہ کر کے دینا ہے ان کو کہ بندہ کہاں گیا ہم آپ نہ کہیں نا کہ مارے پاس ہے ٹھیک ہے جی آپ کہہ دیں جی کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ڈھونڈ رہے ہیں تو ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر اس کی کوئی ٹریل بھی لے کے ہیں یار کہ آخری بار ہم نے اس کا دیکھا ہے اس کا موبائل جہان تھا اس کے بعد وہ اس طرف گیا ہے شواہد یہ ہیں یہ جانے سے پہلے اتنے دن وہ فلان فلان بندے سے رابطوں میں تھا ان بندوں کو اٹھائیں جیسے عام اقواہ کے کیس میں ہوتا ہے کہ پکڑ لیا جاتا ہے بندہ ٹھیک ہے دوسری 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 دنی بندے کا پتہ چل جاتا ہے ہم تو کم از کم سٹیٹ کے لیے جسٹر من اللہ طب یہ کہا کرتے ہیں کہ آپ خالی یہ تاثر زائل کریں کہ آپ یہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ملاویس ہے ٹھیک ہے اچھا پرائیم نیسٹر کو میں نے پیش ہوتے وہاں دیکھا سارے معاملات دیکھے لیکن اٹھائنی جنرل کو جنوری میں پھر سپریم کوٹ یقیندہ نہیں کراتے دیکھا کہ کوئی بندہ نہیں جائے گا بلکل کیس یہاں بھی پینڈ نہیں ہے کیسز آئی کوٹ بھی لگے ہوئے آج گلہ سن ساپ ان کا کیس سن رہے تھے اسی آئی کوٹ میں تین روک نہیں بینج کے سامنے کمبائنڈ میسنگ پرسن کے کیسز بھی لگے ہوئے ہم 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 سلوشن نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا لاپتہ افراد کمیشن اس ملک میں وہ میں آنفارچنیٹی وہ بھی کور گا رہا ہوں ہم آہ وہ بھی ہر مینے ایک رپورٹ دے دیتا ہے اتنے حال ہو گیا جی اتنے یہ ہو گیا لیکن مسئلہ حال نہیں ہو رہا مسئلہ نہیں ہو رہا یہ مسئلہ کہیں نا کہیں نا جا کے اس مسئلے کیوں پر آپ دیکھتے کیا ہے یہ ازر مشوانی کا تعلق تو چلو سیاست سے ہے یا عمران خان سے ہے تو ایک تاثر ہے کہ ٹھیک ہے ان کا کوئی جرم ہوگا اگر ہوگا تو لیکن ان کے بھائیوں کا بلکل ایسی ہے پہلے تو ان کا بھی اگر جرم ہو تو بتانا چاہیے لیکن وہ کہتا ہے نا کہ مخالفت میں چلو ٹھیک ہے آپ نے رگڑا مخالفوں کو لگانا ہے یا آپ نے اپنی وہ جو پرانی معاملات ہیں وہ سیٹل کر بھائیوں کا کیا تعلق ہے جو درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے آپ کو پتا ہے چند دن پہلے دو تین دن پہلے ہی انگلینڈ میں سزائیں ہوئی ہیں جناب کے انہوں نے سوشل میڈیا پہ انتشار لوگوں کو بڑھگانے ہی کوشش کی غلط انفرمیشن فلا کے سزائیں ہوئی ہیں جی وہاں کا سسٹم اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ اقواہ تو نہیں کرنے پڑے نا ہم ان کو سزائیں ہو گئی ہیں اور پورے ملک کو بتا چل گیا یہ کریں گے تو سزا ہوگی پورا کری ارتباع ہو جائے گا بلکل ایسے یہ سزائیں کیسے ہوتی ہیں وہاں پر ان ملکوں میں جن لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے وہ فرد جرم والے دین مان جاتے ہیں ہم کہ یہاں ہم نے کیا گیا ہی سارا ایویڈنس یہ سامنے رکھا ہوتا ہے اور پر انہوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ آج مانیں گے تو آپ کو اتنی ریائیت ہے نہیں مانیں گے تو ہفتے میں ہم نے ثابت تو کر لینا ہے بلکل بلکل اچھا آزرکنین صاحب آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں گمشدہ معاملے گمشدگی والے معاملات کو بھی اور احمد جنجوہ والے خاص اپر معاملات کو بھی یہ ریاست کی کونسی ٹکنیک ہے کہ آپ اٹھائیں جیل میں ڈالیں مخدمہ چلائیں دس دن بیس دن بعد بندہ جو ہے زمان کے لیے کے باہر آ جاتا ہے ثبوت ناکافی ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ لمبی ساری زندگی پیشی اب ہو کرتا رہتا ہے یار آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں میں سپریم کورٹ کے درجنوں فیصلے ہیں جی اس پہ ناکس تفتیش پہ ناکس پروسیکیوشن پہ ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک کیس بن نہیں رہا ہم تو تفتیشی کا کام ہے جو پولیس کا لیگل ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کام ہے پروسیکیوشن کا کام ہے جس نے پروسیکیوٹ کرنا ہے کہ بھائی آپ بتاؤ یہ کیس نہیں بن رہا جی بجائے اس کے کہ آپ پرچہ پکا کرنے کے لیے سخت پرچہ ڈالیں آپ ایسی چیزیں ڈال دیں جس کو بعد میں آپ تفتیش میں بھی ثابت نہ کر سکیں اور آپ اس پہ سزا بھی نہ دلوا سکیں اور پھر معاملہ آ جائے کہ جنہاں عدالتیں بندے چھوڑ دیتی ہیں جی سپریم کورٹ نے اس پہ بی سی او فیصلے دے چکی ہے جو سپریم کورٹ لائن جسٹس کمیشن کی انڈر آئی جیز کی میٹنگ بلواتی ہے اس کے اندر یہ چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں کہ اب اتنے فیصلے ہم نے کیے جس میں پروسیکیوشن ناکس تھی ان کو یہ ٹریننگ دیں ان کا وہ ٹریننگ دیں لیکن وہ جو تفتیش اور یہ ساری پروسیکیوشن کے مسائل ہیں وہ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی حل نہیں ہو پا رہے نہیں ہوتے اور وہ آگے حل ہوتے فیلال نظر بھی نہیں آ رہے آپ نے اسی سپریم کورٹ میں ہم سب نے کیسز کور کی ہیں بہنیس بہنیس سال کے بعد پچیس پچیس سال کے بعد لوگ بری ہو رہے ہیں یہ تو چلیں ایک چھوٹا سا کیس ہے نا کہ سائبر کرائم کا کہ آپ نے وہ کر لیا یا کسی سے آپ نے پسٹول ڈال دی کسی پر کیا ڈال دیا جی جی اور قتل کے کیسز میں پچیس پچیس سال لوگ جیل میں قید رہنے کے بعد بری ہو رہے ہیں پچھلے ہفتے یہ کیس لگا ہوتا تئیس سال وہ بندہ جیل میں رہنے کے بعد سزا پوری ہو گئی اس کی بلکل اس کے بعد جائے گا اس کی اپیل فکس ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے تو ان چیزوں کے اوپر اب چیز یہ کہ جنہوں نے اس کو سزا دے دی انہوں نے بھی ایویڈنس کو خاص نہیں دیکھا باتا تو یہ بیسک مسائل ہیں پاکستان کے نظام انصاف کے یہ اس کو اب صرف ایک کیس کی حد تک نہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی فلان کیس میں ہو رہا ہے یہ اوورال کہلیں کہ جو نظام انصاف ہے نا اس کے اندر ایک منفیکٹرنگ فالٹ ہے کہ ہم لوگ انصاف کا مطلب صرف عدالت کیا تھا کہ انصاف نہیں ہوتا کہ عدالت نے فیصلہ کرے تو انصاف ہے عدالت میں تو بائیس سال بعد انصاف کر کے بندہ بری کر دی ہے دیر سے انصاف کبھی کیا فائل ہے جو رفکار علی بھٹو کو پچھتر سال بعد اپنے انصاف دے دی ہے لیکن وہ کس کام کام کا جو بائیس سال ایک بندے نے اپنی جوانی ساری جو اس میں وہ کام کر سکتا تھا کما سکتا تھا وہ اس نے اندر گزار دی اچھا وہ کسی جو کہ نہیں تھا آپ نے اٹھا کے گھر پھینگ دیا نا اس طرح وہ بائیس سال اندر آنے کے بعد جو اس کے بچے ہو گئے ہو گئے نہ اس کی پیشے اولاد کوئی ہو سکی نہ کوئی اور سلسلہ کہ جو اس کو اس عمر میں کھلا سکے بندہ آکنہ کرا کر دیا تو یہ وہ بیسک مسائل ہیں جن کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے بدکسمتی سے جی اچھا اللہ پتہ افراد کی جانت ہے کہ آپ نے بات کی وہ اللہ پتہ افراد کمیشن کے جو چیئرمن ہے جاوید اقبال سار موجودہ حکومت جب وہ پوزیشن میں تھی تو شدید تنقید ان کو نشانہ بنای جاتا تھا جب وہ نیاب چیئرمن بھی تھے ادھر بھی تھے جنا وہ یہ کچھ نہیں کر رہے وہ ادھر کچھ نہیں کر رہے سپریم کورٹ نے بھی دی کہ جب وہ جب سے کمیشن بنیا دو ہزار دس گیارہ سے کہ بارہ سے تب سے اب تک وہی چلے آ رہے ہیں تو گورنمنٹ کو کہا جی آپ ان کے بیمبران کو ان کو دیکھیں آپ نے کیا کرنا اچھا ان کو اسی گورنمنٹ نے توسیدیں دی ہے جاوید اقبال صاحب کوئی وہی اگر گورنمنٹ خود کہتی ہے وہ کام نہیں کر پا رہے اور یہاں تک نوبت آئی کہ آزم وزید طالد صاحب کی سربراہی میں جو وزیر قانون ہے جی گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہے پارلیمہ ہو جو وزارتی کمیٹی مختلف وزارتان اس میں لوگ شامل ہیں جو لیجسلیشنی پوائنٹ ابھی اسے دیکھ رہے ہیں کہ ایسی کیا لیجسلیشن کی جائے کہ میسنگ پرسنس کا معاملہ حل ہو حل ہو اب انہوں نے اعلان کیا کہ جی تیس لاکھ روپ ہے کہ پتہ نہیں کتنا ہم دیں گے جو میسنگ پرسنس حملی ہوگی اس کو پچاس لاکھ جب تک وہ ہونے سکے پچاس پچاس لاکھ کمیشن کی ٹیم یہاں سے گزر رہی ہے تو وہ خبر والا جو ہوتا ہے زلکرنین صاحب کا آہ چلیں اس کو نہیں بولتے کیا ہوتا ہے بٹ سافی کے اندر ایک خبر والا بچہ ہوتا ہے جو فوراں جو ہے نا کودنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید کوئی آہ خبر ہوگی اچھا میں آپ کو جو اریسٹ کی بات کر رہے تھے اس کو آگے بڑھنا چاہوں گا اریسٹ کو پوری دنیا میں بڑا سٹیگمہ دیکھا جاتا ہے اس لیے جب تک کنکریٹ ایویڈنس کسی کے خلاف نہ ہوگے اس کو کنوکٹ بھی ہم کروا لیں گے اس کو اریسٹ نہیں کیا جاتا ہے انگلینڈ میں پروسکیوشن تب تک اس بندے کو اریسٹ نہیں کر دی جب تک ان کے پاس اتنا ایویڈنس ہو جاتا ہے اس پر وہ کہتے ہیں کہ اب اس کو ہم اریسٹ کریں گے تو کنوکٹ بھی لازمی ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ بری ہو جائے گا تب اس کو جا کے وہ پگڑتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں عمران فاروق قتل کیس میں آپ کو پتا ہے میں نے وہ بھی کور کیا جس میں ایویڈنس ریکارڈ کرانے بردانی آگی ٹی میں آئی تھی وہاں کی پولیس آئی تھی ایک تو ان کی جو باڈی لینگ میں جس طرح کے وہ افسیزر تھے میں نے سمجھا کہ یہ ان کے کوئی بہت آل آفیزر دوں گے وہ کنسٹیبل اور اس طرح کے لوگ اچھا ان کی ڈریسنگ ہمارے ڈپلومیٹ سے زیادہ آچھی تھے وہ ان کی باڈی کٹنگ یہ باڈی فزیک بڑی زبردست قسم کی تھی اپیرینس ہی ان کی جو اتنی زیادہ آچھی ہے اور وہ جو ایویڈنس لے کے آئی تھے جو انہوں نے ریکارڈ کروایا سر پاکستان سے ویزے کے اپلائی کرنے کا ڈاکومنٹ ان لڑکوں کا یہاں سے ٹریول کر کے وہاں لینڈ کرنے کا ڈاکومنٹ وہاں کی ساستل میں داخلہ لیا کب لیا وہ ڈاکومنٹ اچھا اس کے بعد ان کے کالج کی آدھر کا ریجسٹر کہ اس دن وہ غیر آدھر تھے یا نہیں اچھا پھر اس کے بعد سی سٹی فوٹیج ان تمام سٹیشنز کی کہ عمران فاروق کے راستوں پار یہ کتنا عرصہ جاتے رہے وہ فوٹیج پھر اس کے بعد وہ اینٹ جیسے اس کے سار پر مارا انہوں نے چاکو کے بعد اس اینٹ کا تین جگہوں سے فرنزک تینوں میں ہی نہیں کہا آتھا رہے ہیں پھر انہوں نے جو چاکو خریدا تھا اس چاکو کو انہوں نے برامت کیا اور دیکھا کہ کون سی کمپنی بناتی ہے اس کمپنی سے جا کے انہوں نے لیا کہ جی کس کے سٹور پر دیتے ہیں ان تمام سٹورز کی سی سی ٹی وی اس سٹور سے اس لڑکے کا وہ چاکو خریدنے کی فوٹیج مطلب انہوں نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں جان سے ملزمان یہ کہہ سکے جی ہم نے یہ نہیں کیا اچھا پھر آئی ویٹنس اس کے اردگیر ان کے بیانات پھر اس کے زبانی آئی ویٹنس سے سن کے اس کا خاکہ تیار کروایا اور اس کا آئی سے ملوانا یہ ساری چیزیں انہیں آگے کوٹ کے سامنے رکھی تو اتنے مہنگے وکیل جناب ملزمان کے وہ ان سے ایک سوال جرہ میں نہیں کر سکے اچھا سنیں آپ کو میں اگلی بات جو بتا رہا ہوں آپ پاکستانی دارت نے یہ ڈیکلیئر کیا ہے جی کہ الطاف حسین کے کہنے پر یہ سارا ہوئے اور الطاف حسین بھی اس میں مجرم ہے الطاف حسین برطانیہ میں رہتے ہیں پکڑے نہیں ہے پتہ کیوں ان کے خلاف ان کے پاس آئی ویٹنس یہ چیز ثابت نہیں کری ہوئی ناظرین پاکستان کے اندر بدقسمتی سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو جرم کر بھی دیں تو آپ کو جرم کی سزا نہیں ملے گی لیکن جو آپ کو پولیس پکڑے گی عدالت کے اندر لے جائے گی گسیٹے گی زلیلو خوار کرے گی وہ جو کچیری اور تھانے کا چکر ہے وہی پاکستان کے اندر سزا ہے انگلینڈ میں غلطی سے جو ہے لڑکے کچھ پولیس لے گی ساتھ تھانے میں پاکستانی ہیں ٹھیک ہے ہمارے جاننے والے ان کو لے گی اور وہ پتہ جلا دی وہ واپس چھوڑا اور چھوڑ کے انہوں کی کمیونٹی میں ان کے نام موں کے ساتھ بینرس ہوا پولیس رکھائی گی کہ وہ یار سوری اور پھر کمیونٹی کے لیے وہ انہوں نے کیا جی کہ ان کو کوئی تونگ نہیں کرے گا ہماری غلطی تھی ہماری غلطی تھی اور سب سے پہلے چھوڑنے سے پہلے پتہ کیا کیا پولیس نے ان کو وکیل دیا اور ڈاکومنٹس دیا آپ نے خلاف جی کہ آپ مارے خلاف کیس کر لیں ہم نے آپ کو نہ غلط ہاں ڈیمیجز کا سوٹ فائل کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے کر سکتے بڑی بات ہے یہ ہمارے جنرلسٹ ہیں عمر جٹ یہ جب یوکے میں پڑا کرتے تھے تو کوئی انفرمیشن پولیس کے وہاں ملی کہ جناب یہاں پہ ان سے پہلے جو لوگ رہتے تھے ان کا کوئی ایشو تھا وہ آئے انہوں نے ان کی فلو رنگتا کوئی خواڑی ساتھ ایکسپرٹس وہ لے کے آئے تھے انہوں نے فلو رنگتا کوئی خواڑی تلاشی ان سب کو بٹھا دیا نیچے کہ جناب یوں مو نیچے کر کے بیٹھ جائے آتھ اوپر کر کے وہ ساری اس طرح بیٹھے رہے وہ تین چار گھنٹے آپریشن چلا کچھ نہیں نکلا اس کے بعد انہوں نے انہی ایکسپرٹس سے وہ ساری سیٹنگ دوبارہ کروائی باقی پولیس چلے گی ایک بندہ کھڑا رہا اپنے جرنے گرانی سارے ان کے کارکی جو انہوں نے کھاڑ پچھاڑ کی دی خود ساری سیٹنگ کروائی سیٹنگ کروانے کے بعد ان کو باقاعدہ لکھ کے دے کہ جی آپ سے معذرت بھی کھایا گلتی سے ہم نے سارے کچھ کیا آپ سے پہلے معاملہ تھا اور آپ ہمارے پر کیس کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ہم نے کہا جان چھڑو ساری جان چھڑو اور ناظرین پاکستان میں ہم نے دیکھا سپیشلی پچھلے دو سال کے اندر ہر تحریک انصاف کا گھر توڑا گیا کوئی ثبوت ملا نہیں ملا وہ سزاہ نے دی گئی لوگوں کو اٹھایا گیا پرچے کیے گئے دشتگردی کے پرچے ابھی تک لوگ زلیلو خوار ہو رہے ہیں اور سوری تو کیا کوئی اس کی اوپر شرمندہ بھی اپنے دل کے اندر بھی شاید نظر نہ آتا بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ طاقتور ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اچھا خیر لمبی ہو رہی ہے ویڈیو دوسرا جو ہمارا ٹاپک تر شورٹ لی یہ سب کچھ پاکستان میں کرتی ہے اور آج تک آپ نے کسی سنا کہ پولیس کو بند کر لی کبھی بھی نہیں یہی بیس چلتی ہے نا پولیس کو ٹھیک کر نیب کو بند کرنے کی بات کی جاتی ہے یہ پتہ ہے کیوں آپ کو بڑی مچھلیاں نا انوالوز کے اندر پکڑا بڑوں کو جاتا ہے بڑوں کو پکڑا ہے عام گریب کو نہیں پکڑ رہا ہے اس لیے اس کو بند کرنا بند کر دو اور پولیس کو جیسے چل رہی ہے ویسے چل رہی ہے یہاں تک کہا جاتا ہے یہ وائٹ کالر کریم میں گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے کرپشن کیسے میں گرفتاری ضروری نہیں ہوتی میں کہتا ہوں نہیں ہوتی سنے سنے سزاہ جلدی ہونی چاہیے سزاہ جلدی کرا دے میں نے پی ٹی آئی کے دور میں ٹارنی جنرل تھے خالید جاویز صاحب انہوں نے بھی کہا جی میں بھی پرسنل میرا اپنجن یہ کہ گرفتاری نہیں ہونی چاہیے میں کہا جی ایف ای ای بھی تو وائٹ کالر کرائم کرتا ہے نا میں آپ کو حل بتا رہا ہوں میں نے اتنا زیادہ کور کیا اسے ٹرائلز کور کی ہیں پھر آئی کورٹ سے بریعت دیکھی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیاب کے لیے آپ کو وائٹ کالر کرائم کے لیے پاکستان میں کانون شہادت علاق لانے کی ضرورت ہے اس پرانے کانون شہادت کے اوپر کارپورٹ کرائم نہیں ثابت ہو سکتا اس لیے کارپورٹ کرائم میں آپ نے لیگل ایکسپارٹس ہائر کی ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں راستہ کہ یہ رکم باہر کیسے بچانی ہے وہ یہ چیز کیسے لے کے آنے یا کانون شہادت کہاں سے آپ کو نہیں پکڑ پائے گا وائٹ کالر کرائم میں آپ کو کانون شہادت اپگریڈ کر کے اس کے پیرلل بنانا چاہیے تاکہ وہ اس کو پکڑے میں آپ کو ایک اور بتا دیں لاہور کے ایک وکیر تھے انہیں نیاب نے ایون فیلڈ میں ہائر کیا پروسکیوٹر میں نام جن سے نکرتا ہے بڑے فیمس ہیں انہوں نے آکے ایک دن دلائل دیئے صرف ایک دن اور ان کی پروسکیوشن ختم ہو گیا دوبارہ نہیں آئے لمبی تاریخ لے لی گئے اور عرفان قادر صاحب اور یہ دوسری طرف سے پیش ہوئے تھے انہوں نے کہا جی یہ اتنے سائنٹیفک دلائل ہیں تو یہ تو ہم نہیں جواب دے سکتے انہوں نے کہا جی کارپوریٹر کرائم پھر سائنٹیفک ہوتا ہے تو اس کا سائنٹیفک لی ہی ہم دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ایکویلنٹ جب تک نہیں ہوگا کارون شاید ہے تو وہ چیزیں ثابت نہیں ہو سکتی ثابت نہیں ہو سکتی ناظرین دوسرا جو اہم ترین ٹاپک تھا وہ ہے جو گرفتاری ایک لیفٹینٹ جنرل فیض حمید سابق ڈی جی آئی آئی ایس آئی کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد اب یہ خبریں آ رہی ہیں سامنے اور کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ ایسی چیزیں کی ہیں جو کہ آرمی ایڈ کے خلاف ہے اور اس کے مطابق اس کے ثبوت بھی موجود ہیں آئی اس پر ایک شور میڈیا کے اندر بھی بھرپا ہے کہ آہ جو ہے اس کا کھرا عمران خان تک جاتا ہے اور عمران خان کو ملیٹری ٹرائل میں جو ہے ملیٹری کوٹس میں ٹرائل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے یہ کیا سٹوری ہے اور کیا ان چیزوں سے اس طرح کی آہ کوئی نوبت آ سکتی ہے آہ سوید رشی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سوید صاحب سے پہلے اگر میں بات کرلوں اس پر چیز یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے جو کیا سو کیا وہ تو کل پریس ریلیز میں آگیا کچھ چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں اس پر ان کے خلاف کروائی ہو رہی ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ موجودہ حکومت پہلے دن سے پٹس سے آپ پر ڈالا انہوں نے کہ جی نواز شریف کو نکالنے کے بیچے فیض امید ہے اٹھارہ کالیکشن فیض امید نے منیج کیا بھائی وہ کیس پر اس کے اوپر ڈال دیں اب وہ نہیں ڈالا حکومت نے وہ ڈالے نا وہ ڈالے تھا کہ اس کو پورا قلعہ کما کریں گیا تو انہوں نے سرویس کے دوران بھی یہ کام غلط کام کیے عوض کی خلاف ورزی کی قاضی صاحب نے آئین توڑا فیض امید نے کہا جی میں نے کہا تھا جی فیض امید ہے اس کے پیچھے بعد میں مکر کے وہ بھی کہ میں نے نام نہیں لکھا تھا تو یہ ساری چیزیں ان کے پر اوپر کیس مکمل بنا کر اگر موجودہ حکومت کے پاس ثبوت آتا ہے کیونکہ پریس کانفرسوں میں نے بڑے دعوے کی ہیں جی جی نواز شریف نے کہا تھا فیض صاحب اور باجوہ صاحب آپ کو حساب دینا پڑے گا تو ان چیزوں کا حساب کوئی نہیں مانگے ان چیزوں کا حساب حکومت ان سے لے فیڈرل گورنمنٹ ہے نا کیونکہ وہ کورڈ مارشل میں یہ چارج میں یہ ایٹیز شامل کروا سکتی ہے اگر ان کے پاس شواہی دیں تو اگر نہیں ہیں تو اس ساتھا کیا اپنا کیس واپس لیں باقی جو معافی مانگیں کہ ہم نے غلط الزام لگایا تھا جو آرمی ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل وہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے اب وہ فیلڈ کورڈ مارشل میں ان کے بعد ذکینل انکوائری میں کچھ چیزیں سٹیبلش ہوئی ہیں تب ہی انہوں نے پہ کاروائی آگے بڑھانے کی بات کی ہے اب وہ چیزیں کیا ہیں آفٹر ریٹائرمنٹ کو ابھی تک سرفیس پہ نہیں آئی سپیکولیشنز ہو رہی ہیں کو بتاؤں کوڈ آف کنڈاکٹ کی کلاورزی تو ضروری نہیں کہ کوئی فوجداری نویت کی ہو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے فلانسا گانی جانت آپ چلے گئی چلے گئے ابھی چونکہ جس ہائیس ترین عوضے پہ وہ رہی ہیں دو عوضوں پہ ڈی جی سی وہ رہے ڈی جی آئی ایس آئی وہ رہے کور کمانڈر بشاور وہ رہے اور کور کمانڈر بیسیکلی کابینہ ہوتی ہے آرمی کی اتنا وہ ہائیس ٹیمڈ ہوتے ہوتے ہیں ان کے اپنے تقاضے بھی مختلف ہوتے ہیں جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جتنا بڑا ہوتا 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 ہے کہ آپ ذمہ دار بھی ہوتا رہی ہیں کہ آپ نے کوئی کھچ نہیں مارنی اگر انہیں نے کوئی ایسی عرقت کیا تو یقینا وہ قانون کے مطابق ان کے خلاف کروائی ہو اور ہو کے مندقی انجام تک پہنچے خالی وہ آہ اور امید ہے کہ جس انداز میں آسیرا میڈیا اٹینشن کے لیے وقت گزاری کے لیے نہیں ہونا چاہیے آجاب میں اسی طرف آنا جا میں اسی طرف آہ جائے ساکتا ہے کہ کاروائی کو متنازہ بنانے کی بتا نہیں حکومت کیوں کوشش کر رہی ہے بالکل ایسے یہ ہے یہ حکومتی اتحاد کی لوگ پریس کانفرنسے کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ بھی کیا تھا وہ بھی کیا تھا تو یار میں یہی کہہ رہا ہوں فیصل وارڈا کی پریس کانفرسز ہیں بہت سارے جس میں انہوں نے آشار شریف کا معاملہ اس گرفتاری سے جوڑنے کی کوشش کی نو مئی کا معاملہ جوڑنے کی کوشش کی وزیرباد حملے کا معاملہ جوڑنے کی کوشش کی کہاں کھولے گا کہاں گدم درجہ مجھے یہ تو بتائیں نا اسلامباد میں اسلامباد وہ سیول معاملہ ہے نا مطلب اس میں وہ گایا کریمنل لیکن وہ مطلب سیول کورٹس میں ہے وہ وہاں نہیں چلے گا وہ انہوں نے انکوائریم ایویڈنس لے لیا ہوگا اب وہ کورٹ مارشل کے کروائی ہے اور اس میں انہوں نے اگر صرف انہی کو ریسٹ کیا تو ابھی ہمیں سپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے یہ ابھی تک صرف پیاز امید کے خلاف سے کروائی ہے ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ مزید کسی کو ریسٹ کی ہے وہ نہیں ہے کہ پولیس اٹھا کے لیے یا وہ بھونے کا فنا 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 بھی نال سی سابق دی جی آئیس آئی ہے وہ سابق دی جی آئیس آئی ہے وہ کوئی آلو تھوڑا ہے کدھر سے اٹھایا ادھر جا کے عبال دینا اور وہ کچھا پکا سارا کچھ باہر آ جائے ایسا نہیں ہوگا وہ بہت ساری چیزیں ان کے پاس ہیں بہت سارے معاملات ان کے پاس ہیں اور پہلی بات تو ہے اس لیے میں تو کمر صاحب یہی کہوں گا کہ جو ادارہ جس کے پاس یہ ایکسپرٹیز ہیں کہ وہ کالز بی ٹریس کر سکتا ہے یا وہ ٹیکنالوجی ان کے پاس ایسی ایویلیبل ہے اور جنہوں نے کچھ چیزیں دیکھ کے اپنے ایک سابقہ افسر کو حساس ترین اور سینئر ترین افسر کو انہوں نے اٹھایا ہے یا انہوں نے کسٹڈی میں لیے کولیکٹ ہو چکا ہے اور اگر کوئی جڑا ہوا اور بندہ نہ تو اس کی ایک دو دن میں ہو جائے گی وہ ویدن رینکس ہوا باہر ہوا اس کا بھی ہو جائے گا وہ اگر پروسیڈ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو اپنے لوگوں کو پہلے ہی کر دیا ہو گئے اس کے ساتھ آپ کا سویلین تو کوئی نہیں جوڑا انہوں نے نہیں انہوں نے جوڑا تھا کوئی آپ کا سویلین آپ بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان جناب کور کمانڈر کا قریبی اور تعلق جوڑا انہوں نے نہیں جوڑا تھا انہوں نے ایک سو تین بندوں کی کسٹڈی لی عمران خان اس میں شامل تھے نہیں تھے اب بھی جو انہوں نے کاروائی کیا علامیہ یہی بتاتا ہے کہ انہوں نے دسپلن کی خلاف ورزی کیا تو ٹاپ سٹی والا معاملہ مین وہی ہے پوسٹ ڈیٹائرمنٹ بھی ان کی ایکٹیوٹیز آسی تھی جو کہ کوڈ آف کنڈرکٹی خلاف ورزی ہیں اس میں حامد امیر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ چیز ضرور مدے نظر رکھیں وہ کہہ رہے ہیں حامد امیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کچھ لوگوں کو وہ فون کر کر کہتے تھے آپ فنان کا نام کیونے لیتے ہیں فنان کا نام لیں اور وہ لوگ ان سے بھی تنگ تھے ٹھیک ہے اور عامد امیر صاحب کا یہ دعوی ہے کہ جو آپ پی ٹی آئی بھی خوش ہوگی کہ یار جان چھوٹیز بندے سے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دن پہلے پی ٹی آئی نے پھر فیصلہ کیا تھا کہ اب ان کے ناکال اٹھائیں یار ان سے بات نہ کریں اور یہ معاملہ وہ عمران خان کے نوٹس میں بھی لے آئے تھے کہ یہ بندہ اس طرح کر رہا ہے تو یہ اگر معاملہ ہے نا پوسٹ ریٹائرمنٹ دن یہ سنجیدہ ہے کہ اگر وہ کسی پولٹیکل پارٹی کو سٹنگ افسران کے خلاف اکسار رہے تھے کہ جی آپ ان کے خلاف ایک معاول بنائے پرپگنڈا کریں یار پاک آرمی کے سٹنگ افسران کے خلاف سابق ریٹائر افسر پولٹیکل پارٹی کو اکسار آ رہا ہو یہ بلکل بھی معاملی چیز نہیں ہے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو ہاں پر اگر پولٹیکل پارٹی کے لوگ اس میں اگریڈ اپون پائے گئے ان کے ساتھ تو پھر ان کے لیے بھی مسئلہ ہے کیونکہ ابھی ان کو ریٹائرمنٹ کو وہ وقت نہیں گزرا جس کے بعد وہ ایک سیول سیاسدان کا روخ اختیار کر سکیں اس کے بعد ان کے پر نہیں ہے ابھی ان کے اوپر وہی ویسے ہی لگ رہا ہے جیسے ایک سٹنگ افسر کے اوپر لگتا ہے سمجھ گئے آپ پوری ہو جائے گی اور اس میں پھر مسئلہ ہو سکتا ہے جو لوگ ان سے رابطے میں تھے ان کو اپنی خیر بہارحال منانی چاہیے لیکن بہت زیادہ سپیکولیٹ کرنا کہ ان کو وعدہ ماف گواہ بنا کے عمران خان کو پکڑا جائے گا وعدہ ماف گواہ بنا کے میرا ذاتی ابزرویشن یا رائے یہ ہے کہ نہیں کیا جائے گا وعدہ ماف وہ ہوتا ہے جس کو ماف کر دیا جاتا ہے اگر آپ ماف کر کے تو عمران خان کو اس کے کہنے پر سزا دیں گے تو وہ پھر ایک کہے گا اور دوسرا دیکھئے سب سے پہلے جو گرفتاری کے بعد جو اعلامی ہے دو پلیز 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 جنرل اصد دورانی آپ کو پتا ہے انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ڈی جی ایم آئی بھی رہے ہیں جی ان کا نائنٹیز میں کوڈ مارشل بھی ہوا تھا یہ اصغر خان کیس میں جی اس کے بعد جب انہوں نے ایک بک لکھی تھی روک ہے سابق چیف سے بل کے اس کے اوپر بھی ان کے خلاف کافی سٹرٹ ٹیکشن لیا گیا تھا کاروائی کی گئی تھی نامی شیل میں بھی ڈالا گیا تھا اور کافی سارے سٹیپ سن کے خلاف لیا گئے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ریٹائر ہو کے وہ بندے کو جانا وہ کھلی اجازت دیتے ہیں کہ جو مرضی کرو ہم آپ فری مین ضرور ہوتے ہیں لیکن حدودوں کو یود آپ کے جن عوضوں پر آپ رہے ہیں نا اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں تقاضے ہوتے ہیں بلکل ایسے یہ اور ناظرین یہ چھپ بھی رکھنی چاہیے بہتر تھا ایسے ہوتوں پر یا تو آپ سارو نہ کریں آپ نے کہا نا کہ میں نے پبلک میں رہنا ہے اور میں نے کوئی جہاں میڈیا والا بننا ہے میں نے ہر بات میں بولنا ہے میں نے سیاستان بننا ہے تو بنے ہی آیا اور کام از کام اپنا عرصہ تو پورا کر لینا یا آپ کو سروس کے دوران بھی اگر لگ گیا نا کسی موقع پر نہیں میں یہاں نہیں میں وہاں جانا چاہیے ریٹائرمنٹ لیں دو سال کے گزاریں آ جائیں سر آپ کو کبھی رائیل شریف صاحب نظر آیاں کئی بات کرتے ہوئے کبھی نہیں کبھی ان کی کوئی پولٹیکا سٹیٹمہ لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ اگر سیاست پسند آ گی تھی نا دوزار سترہ اٹھارہ میں اتنی زیادہ سیاست میں آ جاتے تاب اگر وہ ریٹائر ہو جاتے تو دوزار چوبیس کے الیکشن میں چکوال سے وہ بھی لڑ رہے ہوتے پی ٹی آئی کی طرف سے سین ہوتا لہ دی لیکن یہ اس وقت ایک لیفٹینٹ جنرل کے خلاف ریٹائر جنرل کے خلاف جو آج کل آ جس کی گرفتاری کی خبریں بھی فیض امید اگر ان کے خلاف یہ معاملہ صرف ٹوپ سٹی کی حد تک ہوتا تو میرے خیال میں ٹوپ سے مچھر مروانے والی بات ہے ظاہر ہے اس کے پیچھے بہت بڑے معاملات ضرور ہوں گے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا جو چند دن میں ہمارے سامنے آ جائے گا جیسے کہ سوہل رشید صاحب نے ابھی کہا اور ذوکر نین بھائی نے بھی کہ اگر کسی کا اس معاملے سے تعلق ہوا یعنی کہ سیویلین کے ساتھ ان کی مولمنٹ ہوئی سابق کسی افسر کی جس طرح افیض امید ہے ان کی پارٹی کے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ موجودہ حاضر سروس لوگوں کے جو بیٹھے ہوئے عوضوں پر ان کے خلاف کوئی پلاننگ ہوئی تو ظاہر ہے آئندہ آنے والے چند ہمارا پروگرام اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے ذوکر نین صاحب اور سوہل رشید صاحب کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ نکبان